السلام علیکم ناظرین آج حلقہ ہے اٹکہ 49 حلقہ نمبر 49 جو کہ پنجاب کا پہلا حلقہ ہے انچاس ون ناظرین اس کے آج سروے آپ کو مکمل بتائیں گے کہ یہاں کون سی پارٹی مضبوط اور کون سا کینڈیڈیٹ مضبوط ہے اور کون یہاں کی ایم این اے کی سیٹ نکالنے جا رہا ہے ناظرین اس حلقے میں جو اہم علاقے ہیں وہ اٹک تحصیل حضرو، حسن عبدال، کوٹ صداقی اور پٹھارا گڑ یہ علاقے اہم علاقے ہیں اس حلقے کے انچاس اٹک ون کے اور اس میں جو ہے امیدوار بھی کافی ہیں جو زیادہ مضبوط امیدوار ہیں ہم ان کو اہم امیدوار ہیں جو بڑی پارٹیوں کی امیدوار ہیں ان کے نام ہم آپ کو بتاتے ہیں ناظرین نمبر ون ہے تحریک انصاف کے امیدوار میجر تہر صادق یہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے یہ ابھی زیر زمین ہیں مقدمات کی نو مئی کے بعد یہ کہیں غیب کہیں چھپے ہوئے ہیں دوسرے نمبر پہ مضبوط امیدوار ہیں پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف گروپ کے شیخ افتاب آمد سابق وفا کی وزیر ہیں ان کے کورنگ امیدوار ہیں شاید محمود شیخ ان کے بھائی ہیں میجر تہر صادق کے کورنگ امیدوار ان کی بیوی ناز تہر ہیں اور امیدوار ہیں یہ بھی تحریک انصاف کے سابق ہیں وہ وزیر رہ چکے ہیں محولیات کے میاں امین اسلم یہ پچھل دوہ عمران خان کے مشیر تھے یہ بھی انہوں نے بھی اس حلقے سے کاغذہ جمع کرے ہوئے ہیں انہوں نے بھی کافی ورک کیا تھا یہاں پہ ان کے کورنگ امیدوار ہیں شمشیر اسلم جو کہ ان کے بیٹے ہیں جماعت اسلامی کے اقبال خان یہ شمالی پنجاب کے جرنل سیکٹری بھی ہیں جماعت اسلامی کے اور یہ جو ہے جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں اس انچاس حلقے سے اور ہیں جی رائے حق پارٹی کے کاری افتخار فاروقی یہ پاکستان رائے حق پارٹی کے امیدوار ہیں ایک اور امیدوار ہیں یہ بھی بہت اہم ہے ان کی پارٹی بھی یہاں سے مقابلہ کرے گی اٹک سے یہ ہیں حافظ محمد حامد رضا یہ ایک سکول ٹیچر تھے عربی کے سکول ٹیچر تھے یہ تحریک لبیک کے امیدوار ہیں انچاس حلق سے یہ جو ہے یہاں سے ان کی تحریک لبیک کے امیر اللہ مساد ریزوی بھی ہلکے سے اٹک کے علاقے ہلکہ دوسرا پچاس سے حصہ لے رہے ہیں یہ حافظ محمد حامد رضا ہیں یہ تحریک لبیک ہیں اب ہم آپ کو سروے بتاتے ہیں کہ اس حلقے میں کون الیکشن جیتنے جا رہے ہیں یہاں ناظرین مضبوط جو ہیں وہ ہیں میجر تہر صادق جو کہ پاکستان تاریخ انصاف کے امیدوار ہیں ان کا خود یہ گروپ مضبوط ہے اٹک میں یہ دونوں سیٹے پچھلوہ بھی جیتے تھے یہ دونوں خود ایک ہی دو حلقوں سے خود لڑے تھے اور دونوں سے بھاری اکثریت سے یہ جیتے تھے تو بعد میں انہوں نے جو ہے اسی حلقے کا جو کہ پرانا نام محل قائن پچھپن تھا اس سے یہی سیٹ رکھی تھی دوسری چھوڑ دی تھی تو یہاں سے دوسرے امیدوار جو مضبوط ہیں وہ ہیں نون لیک کے شیخ افتاب ان دونوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا لیکن یہ تہر صادق کا یہ ہے کہ ان کا گروپ مضبوط ہے دوسرا ان کو جو ہے وہ تحریک انصاف کا بھی وہ حاصل ہے اب تحریک انصاف وہاں اکتالیس فیصد پہ ہے اور اٹھائیس فیصد پہ مسلم لیک نون زیلہ اٹک کی سروے کے مطابق اب ناظرین یہ الیکشن جو ہے اس میں یہ تہر صادق گروپ مضبوط ہیں یہ تہر صادق ہی جیت جائیں گے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں دوہزار اٹھارہ کا جو کہ اس کا پرانا نام تھا اینے پچھپن یہاں پہ الیکشن ہوا تھا یہاں میجر تہر صادق نے ایک لکھ پینتالیس ہزار ووٹ لے کر جیت گئے تھے دوسرے نمبر پہ رہے تھے شیخ آفتاب احمد وفا کی وزیر رہے ہیں انہوں نے ووٹ لیے تھے ایک لاکھ سترہ ہزار اور تیسرے نمبر پہ جو تھے وہ تحریک لبیک کے تھے حفیظ اللہ جان انہوں نے ووٹ لیے تھے پچیس ہزار چار سو ناظرین مزید حلقوں کی آپ کو کس حلقے کی سروے چاہیے تو اس حوالے سے ہمیں کومنٹ میں بتائیں لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو بہت شکریہ